بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ میرے چینل پر ملتی ہیں آپ کو میک اپ کے ٹرکس اینڈ ہیکس تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کلاس ون دی تھی بیس کے بارے میں سکن ٹون کے بارے میں بتایا تھا تو آج میں کلاس ٹو دینے جا رہی ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ییلو بیس سکن لوگوں پر استعمال ہوتی ہے اور پینک بیس سکن لوگوں پر استعمال ہوتی ہے تو تو ییلو بیس جو ہوتی ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں برائیڈ کے فرس ڈے کی برائیڈ پر اور پینک بیس جو ہوتی ہے وہ ہم ولیمے کی برائیڈ پر استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس دو بیسیز ہی ہوں آپ کے پاس ییلو اور پینک تو بھی آپ ان ساری بیسیز کے اوپر کام چلا سکتے ہیں تو میں نے آپ کے سانے کے لئے نوٹس تیار کیے ہوئے ہیں تاکہ میں آپ کو نوٹس کے حساب سے سمجھا سکوں اگر آپ نوٹ بھی کرنا چاہیں سکرین شاٹ بھی لینا چاہیں تو آپ ایزی لی لے سکیں تو پینک بیس اور ییلو بیس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ پینک ہے تو پیلا پس میں بہت زیادہ ٹینٹ ہے یہاں ییلو ہے تو ییلو بہت زیادہ ہے تو یہ جب آپ بیس ہری دیں گے یہاں آپ اپلائی کریں گے تو پھر یہ آپ کو سمجھ آئے گی تو چلنج سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کے سکن ٹون کیسے ہونے چاہیے بیس کون سے ہونے چاہیے آپ کے پاس تو یہ میں نے جو نوٹس بنائے ہوئے ہیں تیار کیے ہوئے ہیں اس کے حساب سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ییلو بیس کی سیریز لکھی ہوئے ہیں میں نے اور یہ پینک بیس کی یہاں یہ وہ والی بیسز میں نے لکھی ہوئے ہیں جو ہماری کے نیچر کے حساب سے ہیں جو ہماری نیچرل جو قدرتی رنگت ہے ہماری اس کے حساب سے جو ہمیں استعمال کرتے ہیں یہ وہ والی ہیں تو یہ سکن ٹون ہے ہماری تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سکن ٹون اگر گوری رنگت ہے ہماری تو اس میں ہم آئیوری استعمال کریں گے بیس تو چلیں آپ پیچھے پہ دیکھیں کہ یہ والی جو ہے یہ ییلو بیس ہے اور نیکس جو آپ کو میں پیچھے دکھا رہی ہوں یہ پنک بیس ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کلاس کو تو یہ ہماری سکن ٹون جو آ جاتی ہے کہ سب سے زیادہ گوری پھر کم گوری پھر گندمی رنگت پھر ساملی اور پھر کالی یہ ایسی بھی نہیں ہے کہ کالی سیاہ کالی اللہ تعالی کی بنائے ہوئے رنگ ہے اس میں ہم کوئی مزاق والی بات نہیں ہے لیکن یہ ایک سکن ٹون ہوتی ہے نا کسی کا زیادہ رنگ فیر ہوتا ہے کسی کا کم فیر ہوتا ہے تو یہ والی وہ زیادہ جس کا ڈل کلر ہے تو یہ کالی کالی سکن ٹون ہو گئی اب ان اپنی سکن ٹون کے اوپر ہم کون سی بیس اسعمال کرتے ہیں جو نیچرل کلر کی ہوتی ہیں جو ہماری بیس جو ہوتی ہے وہ ہم اگہی اسعمال کریں گے ٹھیک ہے تو گوری کے لیے ہم ایوری اسعمال کریں گے ٹھیک ہو گیا اور پنک بیس میں اگر اس کی گوری میں آپ کی سمجھ لیں کہ پنک ٹینٹ شامل ہے پنک سی ٹون آ رہی ہے تو آپ اس میں ڈبلیو وان اسعمال کریں گے ٹھیک ہو گیا اور اگر ییلو ہے اس میں ییلو سی گوری گورا رنگ ہے تو اس میں آپ ایف وان اسعمال کریں گے اسی طرح کم گوری ہے تو اس میں آپ فورٹی فائیو ہے تو فورٹی فائیو کے لیے اگر آپ کے پاس یہ نہ بھی ہوں تو آپ یہ والی سیریز اسعمال کر سکتے ہیں پنک کی اور ییلو کی تو ڈبلیو ڈو آ گیا اور ییلو کے لیے آپ اسعمال کریں گے ایف ٹھیک ہو گیا اور گندوی رنگت کے لیے جو انہ آپ پہ تھرٹی ایٹ اسعمال کرتے ہیں تو اس میں ڈبلیو تھری آپ اسعمال کریں گے تو اگر ییلو بیس سے اسعمال کرنی ہے تو پھر آپ ایف ٹھیک اسعمال کریں گے تو ساملی کے لیے جی تھرٹی سیکس اسعمال ہوتی ہے اور پنک بیس میں ڈبلیو فور تو ییلو میں ایف فور چھیک ہے کالی میں جو انہ وہ چائنیز اسعمال کرتے ہیں یعنی پہلے ہم نے بنیادی اپنی بیس یہ لگا لنی ہے پھر اوپر ہم نے یہ والی بیس اپلائی کرنی ہے تو بعض وقت ہوتا ہے کہ جیسے پالرز میں دو تین بیسیز پکڑ کے تو جی وہ ہمیں لگا رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک وہ ایف ون پکڑ لیتی ہیں ڈبلیو تھری پکڑ لیتی ہیں اور ایک ہمارے جو نیچرل جو ہمارے کالر ہے ایک وہ لی لیتی ہیں تو ان سب کو مکس سینڈ میچ کر کے تو وہ ہمارے سکین پہ اپلائی کرتے ہیں تو اسی طرح ساملی کے لیے ٹھرٹی سکس ہے ڈبلیو فور ہے یا پنک کے لیے اور یلو کے لیے جو نا ایف فور تو کالی کے لیے جب ہم چائنیز لگاتے ہیں تو اس لیے کہ ڈبلیو فائیو ہے تو جیسے چائنیز ہے اسی طرح ڈبلیو فائیو بھی جو نا وہ کلر ہے اور ایف فائیو بھی کلر ہے تو اب یہ ہے کہ رات کا میک اپ جب ہم کریں گے تو یلو بیس سے کرنا چاہیے کہ ایف ون اور اور ڈبلیو تھری استعمال کرنا چاہیے رات کے ٹائم رات کے ٹائم اگر کوئی بھی ہے تو لائٹنگ میں جو نا وہ بہت اچھی بیسز جو نا ایفیکٹ دیتی ہیں بیس بہت اچھی آتی ہے پچرز میں موویز وگرہ میں ڈیجیٹل کیمراز میں بہت اچھی تھی پچرز آتی ہیں تو ہائی کوریج کے لیے آپ ایف ون لگائیں گے ٹھیک ہے لائٹس کے لیے جس کا کہ بہت زیادہ پیلا رنگ ہو اس کو ایف ون نہیں لگاتے تو ہلکا سا جس کا پیلا رنگ ہو اس کو لگائیں گے لے گے نہیں جیسے پنک کلر کی کوئی اگر آپ کے پاس آگیا ہے سکن ٹون تو آپ اس کو ییلو نہیں لگائیں گے پنک آئی ہے تو اس کو پنکش میں ہی پنکش کی جو سیریز ہے اس میں ہی آپ بیسز لے کے لگائیں گے اور اگر ییلو آگیا ہے تو بہت زیادہ ییلو تو پھر آپ اس کو ایف ون نہیں لگائیں گے تو اسی طرح نیچرل بیس کے اور ایف ون کے دو دو سٹوک لگا کر مکس کر سکتے ہیں نیچرل بیس ہماری یہ ہو گئی ٹھیک ہو گیا جی اور ایف ون کے دو دو سٹوک لگائیں گے جیسے اگر آپ کی گوری رنگت ہے اور اس میں پنک اس کی رنگت میں پنکش سی اس کا کلر ہے تو ایف ون کے دو سٹوک لگائیں گے اور آئیوری کا ایک سٹوک لگائیں گے تو اسی طرح اگر جس کا بہت زیادہ پنک کلر ہو اس کو بھی ڈبلیو تھری نہیں لگاتے یعنی جس کا بہت زیادہ پنک ہے یہ گوری رنگت ہے اس کے بہت زیادہ پنک ہے پنکش اس کا جیسے ریڈ ریڈ سی کلر بیٹ میں ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے پنکش کا تو آپ اس کو ڈبلیو کی سیریز میں پھر پنک ڈبلیو تھری نہیں لگاتے تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو یہ بیسیز کی کلاس میں نے پہلے دی ہوئی ہے پہلے آپ یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں تو اس میں بھی میں نے آپ کو دو تین بیسیز کے ساتھ بھی سمجھانا سکھا ہے باہت کہ اگر آپ کے پاس صرف تین بیسیز ہوں تو آپ کو درتی دور پر جو تین ہوتے ہیں نیک چل ہمارے کلر ہوتے ہیں ہمارے ان کو ملا کے آپ دو کلر اور کیسے کر سکتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے جی پنک بیس کی تو پنک بیس جو ہے نا ڈارک سرکل ہائیڈ کرنے کے لیے اورنج بیس لگاتے ہیں چائنیز بیس تو اب یہ ہے کہ آپ نے جب بھی استعمال کرنی ہے تو آپ نے پہلے اپنی سکن ٹون دیکھنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ییلو سیریز میں سے اور پنک سیریز میں سے بھی آپ بیس لے کے تو اپنی جو بیس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اور اسی طرح اگر آپ جب ایف ون کا اگر آپ کی گوری رنگت ہے اور آپ کو ایف ون لگاتی ہیں تو اس کے بعد آپ نے آئیوری ہی جو ہے نا وہ لگانا ہے فیس پاورڈر لگانا ہے صحیح ہو گیا اگر آپ کے پاس سپوز آپ کے پاس یہ کوئی زیادہ اتنی زیادہ تو ہم پاولرز میں اپنے گھر میں تو بیسیز نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دو تین اور کلر لے کے رکھ سکتے ہیں جو مین مین ہوتے ہیں تو پھر ان کو مکس اڈ میٹ اس میں سے کر کے تو ہمیں ایک نئی بیس تیار کر لیتے ہیں ایف ون کا ایک شیلڈ رکھ لیا اور و3 کا ایک شیلڈ رکھ لیا تو ایناف آپ کے یہ والے جو یہ کافی ہونے چاہیے یہ جو اس میں سے بھی آپ کے یہ تین ہونے چاہیے ایک آئیوری لے لیں ایک تھرٹی ایٹ لے لیں اور ایک چائنیز لیں یعنی آئیوری لیا آپ نے تھرٹی ایٹ لیا اور ایک چائنیز لیا تو کیا کریں گے بن جائے گا صحیح ہو گیا تو آپ کو یہ بھی زیادہ پرچیز کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یہ ہو گا کریم بیس کے بارے میں اور یہ والی جو ہے نا یہ آپ ڈبلی تھری لے کے رکھ لیں اور ایف ون رکھ لیں تو کبھی جب بھی آپ کے جیسے آپ نے لگانی ہو جیسے گھنڈوی رنگت ہے تو آپ نے پہلے یہ والی بیس استعمال کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ہلکا سلائٹ سرٹنڈ ہوتا ہے پنگ کا لے یہ کہ ایک ٹون یا دو ٹون اس کے لیے لائٹر ہوتی ہے بیس اور اس کے اوپر جب آپ فیس پورڈ لگاتے ہیں تو پھر یہ دو ٹون اور لائٹر ہو جاتی ہے تو آپ کی بیس جو ہے نا وہ جڈان ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ جو ہے نا ہم بیس کو اتنا بھی زیادہ وہ کوٹنگ نہیں کرنا ہوتا کہ آپ کو لگے کہ ایک آرٹیفیشل سا چیرہ لگا ہوا ہے تو نیچر میں رہ کے نیچرل دکے سے کام کر کے اپنے بیس تیار کریں اپنے اوپر دے تو آپ بہت ایزار ملے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں تو آپ میری ویڈیوز میں کمانٹس میں لکھیں بتائیے کہ مجھے کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسے لگتی ہیں پسند آئیں تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو میں آج سے ہی آپ کو اپنی بیس کی جو کلاس ہے بیس چارٹ کی وہ میں آپ کو دیتی رہوں گے انشاءاللہ تو ایک پوری تھیوری اس کی سمجھاؤں گی اور ایک طریقے کے ساتھ میں آپ کو یہ سارے کورس جو اپنے رہنا لے کے آوں گی تو بچھلے ٹھیک ہے جب تک میں نیکس ویڈیو بنا دیں تب تک میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں